اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیت کا برچم برنگ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا اور یہ تاجدار مدینہ سرور قلب وسینا خاتم الانبیاء والمسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت ہے کہ حالاتِ حاضرہ میں جب ختمِ نبوت پر حملہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاسبانی کے لیے ہمیں منتقا فرمایا دو اکتوبر سے لے کر آج تک خالقِ کائنات اللہ جلالہ نے ہر محض پر ہر مور پر علمی فکری جتو جہد اور عملی جتو جہد میں خالقِ کائنات اللہ جلالہ نے توفیق اتا کی اگر ایک طرف یہاں سے لے کر امریکہ تک کی اسلام دشور قوتیں سر جوڑ کے سانسیں کر رہی ہیں تو دوسری طرف حق کے متوالے اور ختمِ نبوت کے وفادار اپنی بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے اوپر کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ میری بھی آزمائش تھی میرا بھی اجہان تھا اور آپ لوگوں کا بھی اجہان تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اس اجہان میں کامیاب کیا ہے ختمِ نبوت کیونکہ سب شرح ساس مسئلہ ہے پورے دین کا مدار اس پر ہے پورے دین کی حفاظت اس سے ہے اور اس میں معمولی سی آج بھی ہمیں برداشت نہیں یہ بھی ربیز الجلال کا فضل ہے کہ ہمارا یہ تقادی اور مسلکی بیک گراؤن بھی ان لوگوں سے منسلک ہے کہ جنہوں نے اپنے قلم اپنے علم اور اپنے کردار اور قوت سے ہر صدی میں حکمِ نبوت پر بہرہ دیا ہے یمامہ کی جنگ کے لے کر بریلی شریف میں امام حمد رضا فاضل بریلی کے کردار تک اور وہاں سے لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ ملے مولانا شاہ منورانی سیدی کی رحمت دادے کے کردار تک اور آج کی گھڑی تک ربیز الجلال نے یہ سیرہ آل سولت ما جماعت کو ادا کیا ہے اس پر جس طرح بیرونی حملے ہوئے ہیں ختمِ نبوت کے عقیدے پر ماذا اللہ اندرونی حملے بھی ہوئے ہیں اگر آج بیرونی حملوں کا مورا دیکھنا ہے تو وہ نواز شریف ہے اور اندرونی حملوں کا مورا دیکھنا ہے تو وہ ساجد میں ہے رب نے ہمیں ان دونوں کے مقابلے میں فتح تا فرمائے ایک وقت تھا جب برے سریل میں انگریز کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کنٹرول کیا جائے اور ماذا اللہ ان کے لئے کوئی مرکز محبت اس کو تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ سب نے ہر صدی میں دیکھا ہے کہ مسلمان جس قدر بھی عملاً کمزور ہو چکا ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ یہ شاہد زور ہی رہا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت جو مسلمانوں میں ہے اس کا ایٹم بم بھی مقابلہ نہیں دیسکتا اس سازش کے پیش نظر کہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلا جائے بڑی ریسرٹ انہوں نے کی کہ یہ سب سے بڑھ کے کس سے پیار کرتے ہیں تو ان کی تحقیقی ٹیم نے کہا کہ نبوت سے ان کا بڑا عشق ہے یعنی نبوت سے بڑا پیار کرتے ہیں نبی کو بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں تو ان کمینوں نے کہا پھر ہم کوئی نبی ان کے سامنے متعرف کرواتے ہیں تاکہ ان کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے یا محبت میں کچھ کمی آ جائے کیونکہ جو ہم متعرف کروائیں گے وہ انہیں جہاد سے رکے گا وہ انہیں ہماری طرف متوجہ کرے گا اس طرح انہوں نے مرزا قادیانی پر اپنی طرف سے شیطانی وحن نازل کیا اور اس کو نبی بنایا برطانوی شاہ براج کہ نبی سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی سے جو پیار کم دینہ کم یہ ہمیں ملتی تو ہم اس نزول کے دن عید بناتے ہیں کیونکہ پھر ہم آخری امت ہوتے پھر ہماری کتاب آخری کتاب ہوتی پھر ہمارے نبی آخری نبی ہوتے پھر تمہارے تو کوئی گنجیشی نہ بچتی یعنی انہیں یہ عورد کو بھی پتا تھا کہ آخری ہونے میں بڑی شان ہے آخری ہونے میں زمانے کے لحاظ سے آخری یعنی سب سے آخر وہ آتا ہے جو پہلے تمام کی کمی پوری کرتا ہے اور پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کو رب پھر آخری بنات رہا ہے اس امت کو پھر بالخصوص نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو یہ ان لوگوں نے نیا مانا کیا کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا یہ کوئی کمال نہیں معذر اللہ کہ اصلی نبی ہونا کمال ہے تو پھر اگر کوئی بعد میں آئے اور کہے نبی میں بھی ہوں معذر اللہ مگر میں ان کا سایہ ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اپنے اوپر رفض نبی بولے میں بھی نبی ہوں تو اس نے کہا چونکہ خاتم النبیین کا مانا زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا نہیں ہے اصلی ہونا ہے تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو سرکار پھر بھی آخری رہیں گے اور وہ بھی نبی رہے گا اور سرکار بھی آخری رہیں گے تو یہ تحذیر الناس اس کتاب ہے اس کے اندر یہ اس نے نبوت کے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی مرزا قادیانی کے لیے دربازہ کھولا لیکن اس وقت بھی جس شخصیت نے اپنے علم اور قلم سے اس تحریف کا محاسبہ کیا اس کو امام احمد رضا بریل بھی کہا جاتا ہے اب دیکھو یعنی ہر بندہ اپنی ہوشیاری جب وہ اپنی ذہانت کفر کے پڑھنے میں ڈالتا ہے تو اس کو رستہ تو اس کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اب یہ ختم نبوت کے لفظ کے اندر سے چور دروازہ تیار کر لیا مرزا قادیانی کے لیے لوگوں نے حالانکہ ابن فارس نے جو اپنی کتاب ہے اس کے لوگت اس میں یہ کہا کہ ختم کیا ہوتا ہے وہ بلو بلو پہنچنا شہ کی اختتام تک یہ ختم ہے اب یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ختم قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم بخاری کا مطلب کیا ہوتا ہے اختتام کا مطلب کیا ہوتا کہ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی ہے جلسہ ختم ہو گیا آج قرآن کا ختم ہے تو یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچے تو ابن فارس نے کہا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمُ الْعَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ آخِرُهُمْ کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمُ الْعَنْبِيَاءِ ہے اس واصلے کے آپ آخری ہے اس بنیاد پر زمانے کے لحاظ سے جو کہ آخری ہے اور پھر سب سے افضل بھی ہے لیکن نبوت ربِ ذوالجناب جسے بھی دیتا ہے مستقل دیتا کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں سب کی نبوت مستقل ہے ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں اور پھر آخری بھی ہیں تو یہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا ہماری لغات میں سے اسحہ ہے جو ان لغت کے بہت بڑے امام جوہری کی لغت ہے یعنی یہ ان سات آٹھ صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہے اس سے پہلے کی بات کر رہا جب عربی لغت کمپائل ہوئی اس وقت یہ جوہری نے لکھا خاتم خاتمت شیع آخر شیعہ کا خاتمہ وہ ہوتا ہے جو اس کے آخر میں ہو تو جوہری نے لکھا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ ربِ ذوالجرال نے آپ کو بیج کا نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے امام راغب اسفحانی جنہوں نے قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہے ان کی ڈکشنری اپنے زمانے میں لکھی اس کو مفردات امام راغب کہا جاتا تو امام راغب اسفحانی نے یہ کہا وَخَاتَمُ النَّبِيهِينَ لِأَنَّوْ خَاتَمَ النَّبُوَتَ اَتَمَّمَهَا بِمَجِئِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیہین کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کی تتمیم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّوْ خَاتَمَ النَّبُوَتَ آپ نے نبوت کا اختتام کیا دروازہ جو کھلا تھا نبی آتے تھے آپ نے اس دروازے کو آ کر بند کر دیا وَتَمَّمَهَا بِمَجِئِهِ اور آپ نے آنے سے نبوت کو مکمل کر دیا اور ایسے ہی القاموس المحید جو امام فیروز آبادی نے لکھی اس کے اندر یہ ہے کہ ختم کا مطلب کیا ہے من کل شیئن آکباتہو ہر چیز میں جو اختتام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو ختم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو آپ کے آنے سے نبوت کا درمازہ بند ہو گیا ہے اور عزیخ عبدالبھاق معدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کی ساری روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کر کے اوپر سے مور لگا دی کہ کوئی چور اس روشنی کی طرف رستہ حاصل نہ کر سکے اس بنیاد پر یعنی امت کا جو اجماعی معنی تھا کہ خاتم النبی ان کا معنی ہوتا ہے آخری نبی تو تحضیر الناس اس اجتماعی معنی کا انکار کیا گیا اور مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا گیا یہ نسل انہی لوگوں کی ہے کہ جب اب دو اکتوبر کو اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے خلاف غدداری ہو رہی تھی تو اللہ کے فضل سے ہم نے سٹینڈ لیا اور ایک دن کے اندر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سپیکر تو غلطی مان گیا کہ غلطی ہوئی تھی اور پھر حکومت نے کمیٹی بھی بنائی اس پر کہ غلطی کی کس نے تھی ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کا مسترمائنڈ کون ہے اور اس کون سہولتکار ہے کون آلہکار ہے کس نے یہ کی ہے وہ سب مجرم ہیں قوم کے اس کے لیے کمیٹی بنی اب ادھر غلطی کا اعتراف ہے اور ساجد میر جو ہے اس غلطی کو تحفظ دینے کے لیے چیلنج کر رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے تو یہ بلا وجہ اس کے ذمہ یہ سیاہی نہیں آئی ان کی سوچ پیچھے بھی سیاہ تھی اور جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ جب میں کہہ دوں گا حکومت میرے ساتھ ہے میں چیلنج کر دوں گا تو کون میرے مقابلے میں آئے گا تو جو کچھ ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنے میں میری ذات کردار ادا کرے گی اور میں حکومت کا جو کھایا ہے جو کھاؤں گا اس کا میں حق ادا کر دوں گا تو اس نے حکومت نے اس سے چیلنج کروایا کہ تم ایسا کہو لیکن ہمارے دباؤ پر خود حکومت پیچھے ہٹ گئی اور وہ پھر بھی اپنے چیلنج پر قائم رہا یعنی اس نے پھر ہم سے اتفاق کیا بارہ اکتوبر کا کہ پانچ بجے پریس کھنب کے سامنے مناظرہ ہوگا اس پر اس اخباری بیان آیا اس سے یہی تھا کہ یہ بات ٹل جائے گی کسی نے کسی طرح کہ میرا بھرم بھی رہ جائے گا اور میرا علمی قد کارٹ کی حکومت کو ہوگا کہ علابہ کے مقابلے میں یہ ہماری وقالت کرنے کے لئے نکلا ہے اور میں مناظرے سے بھی بچ جاؤں گا آخر لاہور انتظامیاں سے انہوں نے مجھے یہ کہلوایا کہ آپ مناظرہ نہ کہلیں جو کام تو آپ چاہتے تھے کہ ترمیم واپس کر دی جائے وہ تو ہم نے واپس کر دی ہے اب مناظرے کا کوئی دکھ نہیں بنتا تو میں نے کہا کہ آپ نے تو واپس کر دی ہے یعنی ہماری کمیٹری جو ہم نے مذاکرات کے لئے بیجی مناظرے سے پہلے یعنی گیارہ اکتوبر کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو وہ ترمیم واپس لی ہے مگر ساجد میر تو قائم ہے اپنے موقف پر کہ غلطی ہوئی نہیں ہے یا تو وہ بھی کہے کہ غلطی ہوئی تھی اور میں نے غلط چیلنج کیا تھا مناظرے کا میں معافی مانگتا ہوں تو اتنے لفظ وہ بھی بول دے تو ہم مناظرے کے لئے نہیں آئیں گے ورنہ ہم مناظرے کے لئے آئیں گے اس واسطے کے ہم نے وعدہ کیا ہے اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ختم نبوت کا موضوع ہے تو ہم نہ پہنچے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے ہم نے تو ہر حال میں پہنچنا ہے دوست ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں تو انہوں نے کہا کہ بھیجا ہے اور ہم یہاں کوئی دسخط نہیں کریں گے کوئی معاعدہ نہیں کریں گے انہوں نے ایک اپنی طرف سے معاعدہ لکھ بھی لیا کہ تم ڈاکٹر صاحب سے جا کر ان کو پیش کر کے پھر اس پہ آ کے تم دسخط کر دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اور مناظرہ نہیں ہوگا یہ حکومت نے معاعدہ لکھ کر میری طرف بھیجا تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہماری کوئی صلح نہیں ہوئی اس نے چیلنج کیا تھا مسئلہ ختم نبوت کا ہے اس واسطے ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں پہنچنا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے کئی اداروں سے مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ یہ لا اینڈ آلڈر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو چھوڑیں آپ پھر کبھی مرازنہ کر لیں میں نے کہا نہیں میں اس کی ڈیٹ تب بدل سکتا ہوں کہ جب آج کسی چینل پر تم اس وقت پٹی چلوا دو کہ جو کل مناظرہ ہونا ہے وہ فلان تاریخ کو فلان چینل پر فلان وقت مناظرہ ہوگا تو ان کی بڑی دلیل یہ تھی وہ جہاں کہنے لگے کہ ہزاروں لوگوں کی آمد کا ہمیں ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ پورے پنجاب سے لوگ تیار ہیں مناظرہ سننے کے لیے اور وہاں وہاں بھی سننی لڑائی ہو جائے گی قادیانیوں کا مسئلہ ہی پیشے رہ جائے گا اس کو ملتوی کر دیں پھر ہم کرائیں گے تو میں نے کہا نہیں میں کیسے ملتوی کروں یہ جو تمہاری دلیل ہے کہ لا ڈاڈر کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ آپ ہمیں کوٹ میں بٹھا دیں وہاں اندر صرف جج ہوگے وہ فیصلہ کریں تو کوئی اندر رش نہیں ہوگا اگر کوٹ میں نہیں لے جاتے تو پھر ہمیں چینل پر بٹھا دیں تو دو آدمی بیٹھ کے مناظرہ کریں گے ساری دنیا گھر بیٹھ کے دیکھ لے گی تو کسی طرح کا اس میں اس میں کیونکہ قائم مقتصر ہے اس صورتحال میں جس وقت میں نے اعلیٰ اداروں کے اس نمائندے سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس پر ہم بتاتے ہیں آپ کو گوھر کر کہ میں نے کہا بھی چینل کہ آپ بتا دیں اس پر پٹی چل جائے تو اس پر میں یہ کل والی تاریخ واپس لے لوں گا اور اس پر مرازنہ لیکن اس کے ایک آدھا گھنٹہ بعد یہ بریکنگ نیو چل گئی کہ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا گیا ہے اور کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دفعہ 144 مناظرہ رکنے کے لیے لاہور میں لگائی اور یہ ساجد میر لگوا رہا تھا وہ بھی لگوا رہے تھے کہ دفعہ 144 کے پردے میں شاید ہم سکت سے بچ جائیں تو میں نے کہا دفعہ 144 ہو یا 45 ہو ہم نے تو پہنچنے ہی پہنچنا ہے اللہ کے بذر سے لفعہ اللہ پاکستان پاکستان سے لے کر امریکہ تک نظریں لگی ہوئی تھیں اس پر کہ اب کیا ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ جو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے جو نکلتا ہے تو سرکار کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے اس کا نظارہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کی یعنی بارہ اکتوبر کا دن آیا تو ہم نے صبح اپنے سیکڑوں طلباء کو بٹھایا کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے یہ قدرت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ سورہ یاسین کا خصوصی خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجرت کی رات اس کے جو فیوز و برکات ظاہر کیے تو صبح سیکڑوں طلباء نے سورہ یاسین پڑھی پھر ہمارا روٹین کے مطابق بخاری شریف کا میں درس دے رہا تھا ابھی دس بجے کا ٹائم تھا کہ پولیس پہنچ گئے اور انہوں نے مرکز کا معاصرہ کر لیا اور پیچھے ہمارے دفتر میں بھی آکھ اندر بیٹھ گئے اور پیچھے بتا رہے تھے کہ اتنے گیٹ ہیں کہ کس طرف کھلتا ہے کس طرف کھلتا ہے اور ابھی وہ اندر پڑھا رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے تو باگ نہیں سکتے کہ چند گیٹ ہیں اور ابھی تو اندر پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ نفری بڑھتی گئی یہاں تک کہ مجھے بتا رہے تھے دوست کہ چالیس بڑی بسیں پولیس کی بار کے آئیں بیس سے زیادہ سچو تھے بیس سے زیادہ دی ایس پی تھے ایس پی ہو یعنی صرف ایک بندے کو روکنا چاہتے تھے کہ وہ مناظرے کے لیے نہ جائے ہم نے تیہ کیا ہوا تھا اپنے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا وصلہ ہے ہماری جتنی بھی بیستی ہوگی ہمیں عزت ہی ملے گی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس رستے میں خامخا گرفتاریوں میں کئی مسائل بن جاتے ہیں تو آپ ذرا سوچ لیں آپ وہ چھوڑیں گے نہیں انہوں نے پکا عید کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے ہم عزت رسول کے پاس 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 خلاصہ یہ ہے کہ پانچ بجنے میں ابھی پانچ منٹ باقی تھے کہ میں اللہ کے فضل سے لاہور پریس کلب کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے نعرے لگا رہا ہوں اللہ کے بارہ بجے سے مرکز میں ہم نے کانفرنس شروع کر دی اور سب کو کہا کہ یہاں اپنے مرکز میں پہنچنا ہے لیکن اس کے باوجود اتنے جیالے پہنچ چکے تھے وہاں پر ختم نبوت کے متوالے کہ تیرانوے میرے ساتھ ہی گرفتار ہوئے یعنی اتنی بڑی تعداد میں رکاوٹوں کے باوجود کے پریس کلب کے ہرد گرد جو ہے وہ ناکے لگے ہوئے تھے اور ہر داڑی والے کو پکڑ رہے تھے تو اس طرح یعنی وہاں پہنچنے میں جو خصوصی مدد ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے وہاں پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو ہر طرف سے میڈیا والے دوڑتے آگئے جو اس کو ایک چیلنج سمجھ دیتے کہ پتہ نہیں آج کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا تو اللہ کے فضل سے وہاں پر ہم نے اپنا پورا موقف پیش کیا لائی فوری دنیا نے سنا اور اس کے بعد یعنی وہ جو بھی ہمارا ساتھی ملتا تھا پولیس والے گرفتار کرتے جا رہے تھے اور یہ قوت ہے عشق کی کہ ہمارے بلکل کمزور کمزور ساتھی بھی اتنے اس دن دلیر بنے ہوئے تھے کہ وہ پولیس والوں کو بلکل میری طرف آنے نہیں دے رہے تھے کہ جیسے چیر پھار دیں گے ان کو تو میں نے پھر سب کو کنٹرول کیا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے ان سے میں خود گرفتاری پیش کرتا ہوں لیکن شرط میری یہ ہے کہ میں نے اس طرح بازو بلند کیا میں نے کہا کہ مجھے یہ ہاتھ گڑی ڈالے تاکہ میں پہلے اس کو چوموں پھر ڈالوں اور پھر ان کو ہمیشہ پتا رہے کہ ہم ہتھ گڑیوں سے نہیں دے رہے تو وہ بچارے شرمندہ ہو کے کھڑے ہو گئے تو میں خود پولیس کی گاڑی پہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا بیٹھا اور یہ نعرہ رستے میں بھی گونجتا رہا کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ تو وہابیت اس نے قادیانیت کو دفاع دیتے ہوئے مفت میں اپنا موں کالا کر لیا کوئلوں کی دلالی کے اندر اب ایک صدی تک تو یہ سیہین کے ماتھے سے دھول نہیں سکے گی کہ کس موضوع پہ انہوں نے چیلنج کیا غلطی ہوئی ہوئی تھی اور یہ کہتے تھے غلطی نہیں ہوئی تو انہوں نے ختم نبوت کے خلاف سازس کو تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا اور پھر خود چیلنج کر کے نہیں پہنچے اس مقام پر اور پہنچنے کا ان کا منصوبہ بھی نہیں تھا جو کہ جتنے گرفتار ہوئے ہمارے گرفتار ہوئے ہیں یعنی ان کا تو گرفتار بھی نہیں ہوا اور پھر این اس ٹیم مجھے جب گرفتار کر کے لے گا یعنی این اس ٹیم ساجد میر یعنی بھاگتا ہوا اسلام آباد اس کی بریک لگی جا کر اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آل سنت و جماعت کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی یہ فتح مبین عطا کی اور اس فتح مبین میں یعنی ہمیں ایک تو مناظرہ میں فتح حاصل ہوئی دوسری رب نے گرفتاری کی ساجت عطا کر دی اور پھر گرفتاری کے اندر بھی رب نے فتح عطا فرمائی کیونکہ آٹھ بجے تک تو انہوں نے مجھے گرفتار رکھا آٹھ بجے کے بعد میں نے ان کو گرفتار کر لیا یعنی آٹھ بجے کے بعد یعنی چار ان کے وفد مجھے تھانا کوتوالی میں منانے کے لیے آئے کہ اب آپ کو ہم گھر چھوڑ گیانا چاہتے ہیں عزت و اقرام کے ساتھ تھانا کوتوالی یہ قیام پاکستان سے پہلے کا بڑا خطرناک تھانا ہے گلہ نوار لاہور کے اندر تو وہاں بہت ہی خطرناک دہشتگرد جن کی تفتیش ہوتی ان کو رکھا جاتا ہے تو ہم نے اثر کی نواز کا ٹائم تھوڑا باقی تھا اثر پڑی مغرب پڑی تو اس کے بعد عشاء کے وقت جو اس کی مسجد ہے تھانے اس میں ڈیرہ لگا لیا وہاں پر محفل ہوئی کسیدہ غوثیہ پڑا گیا تو اب وہ منانے کے لیے بہت سے وفود ان کے آئے تو جو دوسرا وفد تھا ڈی آئی جی پنجاب ڈاکٹر ہیدر اشرف کا تو اتنے میں وہیں بیٹھ کے میں نے آپ نے مطالبات لکھے ان سے پیپر لے کے گیارہ مطالبات میں نے کہا کہ مجھے رہائیتہ بھی منظور ہے جب آپ میرے یہ مطالبات پورے کریں تو تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے ہم تو بالکل ناہل اور کمزور اور اللہ کے ولیوں کے کارکن ہیں لیکن ایک زمانہ تھا جب حضرت مجدد الفیسانی کو رہائی کی پیش کش کی گئی تو ان نے کہا میرے مطالبات پورے کرو گے تو میں رہا ہوں گا تو سارے حیران تھے کہ تھانا کوتوالی کا تو دروازہ کھلنے کا سب انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں فوراں سے نکالو اور آپ کہتے ہیں کہ میں جانا ہی نہیں چاہتا تو حیدر اشرف نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں جانا چاہتے تو میں نے کہا اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کن جمعہ ہے جمعہ پر اور جمعہ کے بعد میں پھر تقریر کروں گا تمہارے رانہ سناولہ کے خلاف اس نے چار کفر کی ہے قادیانیوں کی امائد میں تو میں وہ چاروں کفر اس کے بیان کروں گا اور میں مطالبہ کروں گا کہ اس کو برطرف کروں میں کہوں گا کہ یہ قادیانی ہے جب تک یہ نیسرے سے کلمہ نہیں پڑتا تو تم پھر مجھے گرفتار کرو گے کہ یہ بنجاب اسملی کے سامنے انتشار پھیلا رہا ہے میں نے کہا تجھے بھی تکلف کرنا پڑے گا تجھے بھی دوبارہ آنا پڑے گا تو اس واسطے یہی رہنا بہتر ہے کہ باہر رہ کے چپ تو ہم رہ نہیں سکتے ہم اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں کہ دین بگڑے اور ہم چپ رہے تو چپ تو ہم رہیں گے نہیں اور پھر تمہیں گرفتار کرنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اندر بیٹھتے ہیں اور تم ہمارے مطالبات پورے کر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو وزیر اوقاف زہی مقادری وہ آ گئے انہوں نے اپنی ساری نسبتیں بیان کی کہ میں بھی سننی ہوں میں بھی سادات میں سے ہوں میں بھی قادری سلسلے کا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں تو اس طرح بھی کہا کہ ہمیں تو برداشت ہی نہیں تھا کہ یہ جہنمی ساجد میر تمہارے ساتھ بیٹھے کہ تمہارے ساتھ تو ہمیں اس کا بیٹھنا بھی پسند نہیں تو آپ کیوں مناظرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی اس انداز کی گفتگو کر کے میرا دل پہلانا چاہتے تھے یہ کر کے پندرہ بیس میں چلو پھر اب ہم آپ کو چھوڑ گئے آتے ہیں نہیں میں نے کہا تو میں نے تو یہی رہنا تو رات اس کے بعد پھر چوتھا وفد آیا تو ایک بجے تک یہ فائنل میں نے ان کو ہر بار کہتا رہا کہ نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا اور اس دوران یعنی پاکستان کے تاریخ کا یہ منفرد نما تھا کہ جب صرف میری گرفتاری کے آدھ گھنٹہ بعد پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے یعنی کراچی سے خیبر تک ہر طرف سنی اس بات کا ثبوت دیتے نکلے کہ سنیوں کے سونے کا زمانہ گزر چکا ہے اور یہ ایجنسیوں نے دیکھ لیا یہ حکومت کو پتا چل گیا کہ اگر پوری رات گزر گئی تو پھر منظر اور ہوگا اور اگر جمعہ تک ہی اندر رہے تو جمعہ کے بعد کے حالات اور ہوں گے اس واسطے ابھی میں اندر ہی تھا تو عشاء کے وقت اور انہیں فورٹی ڈو پر تو یہ چلا دیا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت میں اندر بیٹھ کے اپنے مطالبات ان کو پیش کر رہا تھا پھر جن چینلوں نے مجھ سے رابطہ کیا اندر میں ان کو بتاتا رہا ایک بجے جس وقت یہ وہ ہر حربہ استعمال کر کے مجھے رہا کرنے میں ناکام ہوئے تو ہم مسجد میں چلے گئے مسجد میں کہا ہے دو بجے سونے کا پروگرام بنایا پھر اٹھیں گے دو بجے سوتے ہیں دو بجے جب لیٹے تو اتنے میں وہ پھید آ گئے کہ یہ جگہ تنگ ہے ہم آپ کو دوسرے تھانے میں منتقل کرنا چاہتے ہیں یہاں اصل بڑے خطرناک لوگ ہمیں رکھے ہوئے ہیں تو دوسرے تھانے ملے چلتے ہیں تو میں یعنی ان کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے نکل پڑا سارے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے نکلیں تو بہر میڈیا بھی تک اس کی ٹیم منتظر تھی مختلف چینلوں کے لوگ تو میں جو ہی نکل دا گیا تو سامنے آ گیا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو میں نے کہا نہیں میری رہائی تو ان شرائط پر ہوگی ابھی تو ہمیں یہ دوسرے تھانے میں لے جا رہے ہیں تو وہ دس پندرہ میٹ میڈیا پر میں نے گفتگو کی کہ یہ مطالبات ہیں یہ منظور ہوں گے تو پھر ہم جائیں گے اور ساتھ رانہ سناولہ کے بارے میں جو شریف فتوہ تھا وہ بھی میں نے بیان کیا ہمیں پولیس والوں نے اپنی گاڑیوں میں بٹھایا تو چونکہ ہمارے کئی ساتھی تو یہ انٹریویو دے رہی ہے کہ ہم نے ان کو رہا کر دیا تو ہم سارے نکلے گاڑیوں سے باہر میں نے کہا کس نے کہا ہے کہ رہا کر دیا تو وہ سارے افیسر غائب ہو گئے تو اندر سے انہوں نے تھانے کا دروازہ بند کر لی تو میں نے تھانے کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا لی کہ تھانہ کو توالی کے دروازے پر اس لیے چادر بچھائیے چلو ان کو شرم آ جائے گی گھنٹہ بعد ہی دروازہ کھول دیں گے میں نے کہا مہمانوں کو دو بڑے تو گھر سے باہر کو نہیں نکارتا میں نے کہا تمہیں شوق کیا تھا میری گرفتاری کا تم آدھا گھنٹہ بھی میری گرفتاری کا بوٹ برداشت نہیں کر سکے تو پھر تمہیں شوق کیا تھا دروازہ کھولو کافی کھٹ کھٹاتے رہے دروازہ انہوں نے نہ کھولا ہم نے پھر وہیں درنا دیا اور جو پنجاب اسمبلی کے سامنے درنا تھا وہ تھانہ کوتوالی کے سامنے منتقل ہو گیا پھر تقریریں کرتے کرتے وہ ازان فجر کا وقت ہو گیا پاپر اسمائے باری تالہ کا ورد ہوا دیکھر اور آدھا تھانے کے وہ دروازے پر ہوتے رہے شاید کتنے نامراد قدم اس کی دہلیز پر لگتے تھے اور آج اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ورد کی صدائیں پہنچ رہی تھیں وہی نماز فجر پڑی پھر وہی پشلا جمعہ دا کیا اور بہت بڑا جمعہ غفیر تھا تھانہ کوتوالی کے بہر نماز جمعہ میں پھر نماز مغرب پھر نماز عشاء پھر وہ مذاکرات کے لیے دوبارہ آئے مگر اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے تھانے میں اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھا کہ اگر اندر داخل ہو گیا تو پھر یہ نہیں نکلے گا یہاں تک کہ جو فائنل مذاکرات نماز فجر سے پہلے یعنی ہفتے والے دن چار بجے ہوئے بار بار کہا گیا کہ اندر تھانے کے اندر انہوں نے کہا نہیں اندر ہم دروازہ نہیں کھولے گا تو جب سے دروازہ بند ہوا ہم نے درنا ختم کیا تو پھر دروازہ کھلا اور یہ انہیں پتا چلا کہ ہمیں راہ حق میں گرفتاری بڑی عزیز ہے اور بڑی پسند ہے تو ہماری مذاکراتی ٹیم کو انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ایک بار ان کو کہو کہ گھر چلے جائیں آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کرتے تو ہم نے چونکہ یہ سلسلہ ہے کفر کے خلاف ایمان کی طاقت کا یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ کسی کے علاقار ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دربارہ دیسالت کے وفادار ہیں ہمارے چار مطالبات جو بڑے اہم مطالبات تھے دس حتوں کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیے کہ دو سو پچانمی سی اور امتنائے قادیانیت آرڈیننس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی کسی لحاظ سے بھی یعنی کسی لفظ کے اندر کسی معنی میں یا کسی وقت کسی حکومت کے دوران پاکستان میں یہ تبدیلی نہیں کی جائے گی اس بار باقاعدہ انہوں نے دستخط کیے اور اس دن وزیر اعلیٰ نے پورے یعنی اجلاس ہی ہمارے ان مطالبات پر کیا اور پھر کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں دو وزیر تھے ڈی آئی جی سی سی پی او ڈی آئی اور ڈی سی او یہ سارے اس کمیٹی کے اندر رکھے گئے ہمارے جو بزرگوں کی کتابوں پر پبندیاں ہیں ان کے لحاظ سے انہوں نے کہا آپ جو نام لکھ کے دیں ہمیں سلسلہ میں اپنے ہر مطالبات منظور کروائیں گے جو یعنی کسی پراسس کے بعد منظور ہونے تھے اور باقی اسی وقت یعنی فوج میں بھرتی کے وقت ختم نبوت کا حرف لیا جائے اور کوٹ کے جتنے بھی جج ہیں اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے ان سب سے ختم نبوت کا حرف لیا جائے صرف یہ ومران ایسملی سے ہی نہیں اور چوتھا یہ تھا کہ ربیع الور شریف کی خوشی میں پشاور سے کراچی تک ملاد ٹرین چلائی جائے جو پورا مہینہ چلے چونکہ ہر سٹیشن پہ جرسہ کرتی ہو جائے تو یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کی کے لحاظ سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی کہ آپ کے بھی افراد بیٹھیں گے ہمارے بھی وزیر بیٹھیں گے اور پھر زامن ہوئے ڈی آئی جی اور سی سی پیو لاور کہ ہم یہ اگلے جو اجلاس ہیں ان میں شامل ہو کر ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یہ منظور کروائیں گے آپ کے مطالبات اس سلسل میں جو ایک شک چونکہ گیارہ میں نے لے کے دیئے تھے بارمہ میں نے بعد میں شامل کیا تھا رانہ سناؤلا والا مطالبہ تو انہوں نے کہا گیارہ جو ہے ان کے لحاظ سے تو اور ہے کہ ان میں سے چار منظور ہو گئے باقی جو ہے ان کے لحاظ سے ہم نے کمیٹی تشکیل دی دی اور منظوری کا پادہ کیا اور گارنٹی دی لیکن یہ جو رانہ سناؤلا والا مسئلہ ہے یہ ہمارے اختیار بھی نہیں اس پر ہم نے جو کہ پہلے فتوہ بھی شادر کیا تھا پھر تھانے کے اندر باقاعدہ اس پر مناظرہ ہوا زائی مقادری کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ایک وضاحت کر دی ہے ابھی وہ میڈیا کو نہیں دی تو وہ اگلے دن انہوں نے دینی تھی میں نے کہا وہ منگواہ کیا اس نے وضاحت کیے اب اس وقت افسرانے بالا نو دس بیٹے ہوئے تھے زائی مقادری صاحب یہ ایک بجے ہم تھانا کوتوالی کے اندر اس پر بات کر رہے تھے انہوں نے اس وقاعدہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں اور میرے نام کچھ چیزیں منصوب کر دی گئیں اور میرے موقع اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ عذرِ گناہ بددرد گناہ یعنی یہ تحریر جو ہے اس کی وجہ سے اس کی غلطی کا ازانہ نہیں ہوتا جو اس نے کی اس راستے کے جو شخص ہزار سجدہ خدا کو کرے ایک بدد کو کرے اب وہ ایک کی وجہ سے ہزار کو نہیں دیکھا جائے گا وہ ایک سجدے کی بنیاد پر کافر ہو جائے گا اب اس نے جو قادیانیوں کے لحاظ سے دلائل دیئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں وہ چار کفر ہیں اس کی گفتگو کے اندر اب صرف یہ کہنے سے کہ قادیانی میرے نزدیک غیر مسلم ہیں وہ جو اس نے اپنی طرف سے کفر کا اعتقاد کیا اس کا ازانہ نہیں ہوتا اس کا ازانہ تو مکمل کلمہ پڑھنے سے ہوگا چونکہ یہ تو ایک شک ہے اور چار کفریات اس کے موجود ہیں میں نے گن کے چاروں کفریات اس کی بارکتی بتائے میں نے کہا کہ یہ جو اس نے کہا کہ میری طرف منصوب کی گئی ہے میں نے کہا یہ لیڈروں نے ایک جملہ پکایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی غلط گھر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میری طرف منصوب ہو گیا تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب صحافی ریپورٹنگ کرتے ہوئے کسی کے بیان کو لکھ رہے ہوں تو کہتے ہیں میں نے کچھ اور کہا تھا اس نے کچھ اور لکھ دیا ہے توڑ موڑ کے میرا موقع پیچ کیا گیا میں نے کہا یہاں وہ خود موہ سے بک بک کر رہا ہے اس کا کلپ موجود ہے اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے نام منصوب ہو رہا تو مجھے انہوں نے کہا کہ کلپ سنائے تو ہم ساتھ دوست بیٹھتے تھے میں نے کہا کلپ سنو تو کلپ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جان بوجھ کے کہ کیا ہو گیا ہے اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا یہ تو مانو کہ یہ باتیں ہیں کہ جو اس نے کہیں ہیں منصوب نہیں ہوئی یعنی کسی نے اس کے طرح منصوب نہیں کی اس نے یہ خود باتیں کی ہیں کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے کسی صحافی نے اس کے ذمہ نہیں لگا ہے سارے جملے میں نے کہا اس میں یہ کفر ہے اس میں یہ کفر ہے اس میں یہ کفر ہے تو وہ زہی مقادری یعنی مان نہیں رہے تھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو کچھ اس نے کہا تم کہتے ہو اپنی زبان سے تو فوراں اور ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی صحیم قادری میں تو بالکل نہیں کہتا اگر آپ نہیں کہتے تو آپ اس کے وکیل کیوں بنتے ہیں یعنی اتنا وہ زور سے میں بول رہا تھا سارا تھانا گونج رہا تھا میں نے کہا تم اس کے وکیل صفائی کیوں بنتے ہو اس نے کفر کا اعتقاب کیا تمہیں اپنی قبر کی خبر نہیں تم اگر نہیں کہتے اپنی زبان سے تو کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کہ تمہارے ایمان کبھی جنادہ نکل جائے تو اس کی تم پھر مقالت کیوں کرتے ہو تو پھر فوراں وہ کمرے سے باہر نکل گئے کیونکہ وہ آئے تھے مجھے منانے کے لیے کہ میں چلا جاؤں اور آگے اس مسئلے پر کافی سخت گفتگو ہوئی تو اس پر پھر ہم نے مزید اپنے دھرنے کے اندر زیڈینڈ لیا اور ہمارا اس وقت جو ہمارے مطالبات ہیں جس کے پیش نظر میں نے کراچی میں بھی جا کے پریس کنفرنس کی جس کے پیش نظر ہم برپور تیاری کر رہے ہیں کہ چوبیس اکتوبر کو انشاءاللہ کس تاریخ کو چوبیس اکتوبر کو لاہور داتا دربار سے صبح سات وجہ انشاءاللہ کاروان ختم نبوت کا آغاز ہوگا چوبیس اکتوبر صبح سات بجے داتا دربار سے انشاءاللہ امام بری سرکار کی طرف اسلام آباد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے کاروان ختم نبوت چلایا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت پر حملہ کیا ختم نبوت کا حلف جو ہے اس کو حضف کرنے کے لحاظ سے خواہ وہ کوئی وزیر ہو کوئی سینیٹر ہو کوئی امن ہو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کو بے نکاب کرے اور بے نکاب کرنے کے بعد ان کو سزا دے سزا کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے شریف فتوہ ان کو بتایا کہ قرآن سے سنت سے فقہ حنفی سے تلائل پیش کر کے میں نے کہا اب تر کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں عمر قید کی سزا دی جائے اگر اس کے بعد ان کے بیانات میں کوئی توہین رسالت کا پہلو نکلا تو پھر یہ سزا قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے لیکن اب تک وہ سزا عمر قید کی ہے ان کو سزا عمر قید کی دلوانے کے لیے جنہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر سے وہ سیرہ اتارنے کی کوشش کی ہے جو قائدیہ علیہ السنت مولانا شامد نورانی صدیق قیمت اللہ علیہ نے سات ستمبر انیس سو چھوہتر کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے سر سیرہ باندھا تھا جب قادیانیوں کو غیر مسلم پتلیت قرار دیا گیا یہ دو اکتوبر کو وہ سیرہ اتارا جا رہا تھا اور اللہ کا فضل ہے ہم نے اترنے نہیں دیا جن لوگوں نے یہ سازش کی ان کو سزا دی جائے رانہ سنا اللہ کو برطرف کیا جائے اور وہ اپنی اکمت سوارنے کے لیے پھر کلمہ پڑے مگر کلمہ پڑ کے وہ مسلمان تو بن جائے گا وزیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ مردود شہدہ ہو چکا ہے اور اس جرم پر اس نے ایک آئین پاکستان سے غداری کی ہے جس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا وہ اس آئین پہ ہوتے ہوئے اس ملک کی وزارت پہ منصف پہ بیٹھ کر قادیانیوں کو دلائل کی روشنی میں مسلمان قرار دلوار ہاتھا یہ اور اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ دن رات قادیانیوں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف شرنگیزیاں کر رہے ہیں اور حکومت ان کو تحفظ دیتی ہے قادیانیوں کی شرنگیزیوں کا محاسبہ کیا جائے اور اس کے ساتھ آسیا ملونہ کو پھندے پہ چڑھایا جائے اور برما کے مسلمانوں کی مدد کی جائے ان پانچ مطالبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ چوبیس اکتوبر کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف کاروان ختم نبوت چلائیں گے انشاءاللہ اور اس کاروان ختم نبوت میں اگر حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو پھر یاد رکھو حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی تو پھر لاہور سے اسلام آباد تک کاروان چلے گا اور اگر حکومت رکاوٹ ڈالے گی تو پھر پاکستان کی ہر سڑک پہ کاروان ختم نبوت چلے گا لبائک 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 لبائی یا حسول اللہ بین تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس سلسلہ میں آپ حضرات نے جو کہ یہ وقت ہے بڑی تیزی کا اور تھوڑا سا پیسے تو چاہیے تھا کہ ہم دو تین ہفتے بعد میں رکھتے کہ اس کی تیاری ہو جاتی مگر اگر پانی پلوں سے گزر جائے تو پھر ہم کیسے جا کے آگے فیس کر سکیں گے تو ہم نے اس روح سے فل فور یہ اعلان کیا جو کہ اعلان تو ہمارا پہلی تھا کہ ہم نے برما کے مسئلے پر جانا تھا اسلام آباد جو ہم دس ستمبر کو اعلان ہم نے کیا تھا برما مسلم مارچ کے موقع پر پنجاب اسمبلی کے سامنے جو کہ یہ ہماری تو ایک چین چل رہی ہے اللہ فرماتا فیضہ فرغ تفن سب وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ ایک طرف سے فارغ ہو تو دوسرا کام شروع کر لو تو ہم خود بھی شروع کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی ساتھی رکھتے ہیں تو اس واسطے یہ بانا نہیں کرنا کہ ٹائم تھوڑا تھا تیاری نہیں ہو سکی اب تو گھنٹوں منٹوں کی بات ہے اور آپ کے پاس تو ابھی چوبیس تک کافی دن موجود ہے تو اس کی ایسی تیاری کرنی ہے ایسی تیاری کرنی ہے کہ قادیانی اور ان کے وفاداروں کی ایسی تیسی ہو جائے اگر کوئی دفعہ ایک سو چوالیس لگے تو اسے دفعہ کر دینا ہے اب لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کی ہوتے ہوئی پنجاب اسمبلی کے سامنے مارا درنہ بھی ہوا جو دفعہ ایک سو چوالیس لگانے والے تھے ہم نے ان پر دفعہ ایک سو چوالیس لگائی کہ ان کے تھانے پر ان کی شارک پر بیٹھ کر ہم نے وہ سارے جلسے کیے اس واسطے یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے ذریعے سے کسی کو ڈھرا جائے ختم نبوت پر پہرہ دینے کا وقت آیا ہے اور جنت کی ٹکٹوں کی تقسیم کا وقت آیا ہے اور سرکار کے ساتھ وفا کا وقت آیا ہے اس واسطے اگر دکان بند ہو جائے تو کوئی بات نہیں ایمان تو کھلا رہے اور اپنی جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں ایمان تو سلامت رہے اس واسطے پوری طرح آپ نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے اور ہم نے پر امن طریقے سے یہ مدارہ کرنا ہے میرا آج رات انٹیویو دکھا جائے گا بول ٹی وی پر جس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ اگر ہم پہ لاتھی چارچ ہوا میں خود برداشت کروں گا میں جتنا وارنگیں برداشت کروں گا مگر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں ایک نیو کہوں گا کہ یہ شیشے توڑ دو بسوں کے یا جلا دو بسوں کو میں اپنے کارکنوں کو کہوں گا راہ حق میں نام نبی پر مار کھا لینا افضل ہے اگر ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اس کی بنیادوں میں بیس لاکھ شہیدوں کا خود ہے ہم نے پر امن رہنا ہے مار کھانا ہماری فتح ہے ہم مار کھائیں گے ہمیں جو مارے گا تو صدیوں تک اسے دنیا میں بھی خمیادہ بگتنا پڑے گا اور جنہ میں بھی بگتنا پڑے گا ہمیں ڈنڈے لگے یہ ہماری سعادت ہے آپ کو پتا ہے نا وہ خیبر والا گدہ جو ہے وہ ڈنڈے کھاتا رہا شہودی سے مگر اپنے عشق پہ قائم رہا اس واسطے اس رستے میں ڈنڈے کھا لینا بھی سعادت ہے اور جہاں مارنے کا موقع آیا تو ماریں گے بھی لیکن اب ہم ہم جو ہے وہ ڈنڈے کھانے کو ترجیح دیں گے اور اس وقت لائیو جنگ ہوگی قادیانیوں کے ساتھ درمیان سے یہ لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر دوسرا منظر ہوگا پھر دوسرا انداز ہوگا تو اس واسطے ہمارا کاروان اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چلنا ہے داتا دربار سے اور آپ حضرات جو میرے لائیو مقتدی ہیں ایک بات تو پوری دنیا پہ جا رہی ہے اور آپ جو سال ہا سال سے آپ نے جو اس دن مظاہرہ کیا گوجران والا کو بند کرنے کا تو آپ نے ثابت کیا کہ آپ کتنے سالہ فام دین کورس کے فارغ تحصیل ہیں اور آپ نے غیرت کے کتنے سبق پڑے ہوئے ہیں اور آپ اقامت دین کا پورا کورس کیے ہوئے ہیں ہم حجرہ بھی آباد کرتے ہیں ہم تصویر والے بھی ہیں ہم درود والے بھی ہیں اور ہم مسجد کے ممبر والے بھی ہیں لیکن وقت آئے تو ہم مارڈ روڈ والے بھی ہیں وقت آئے تو ہم جی ٹی روڈ والے بھی ہیں اس واسطے کے نام نبی کا پرچم ہر جگہ بلند کرنا ہے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے بلند کرنا ہے اور کبھی سڑک کے چوک میں کھڑے ہو کے بلند کرنا ہے تو اس سلسلہ میں یہ زیر میں رکھیں کہ آپ حضرات جن جن کے پاس کارے ہیں یا کوئی دوسری گاڑی ہے ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے اس وقت اٹھ کے بتا سکتے کاروں والے حضرات کہ کن کن کے پاس اللہ کی دیہیں کار ہے اگر اس کار میں نکلے گی تو بے کار نہیں ہوگی جو اس عظیم اس عظیم کاروان کے لیے اپنی کار لے کے آئے گا جن کے پاس کار ہے وہ در اٹھ کے کھڑے ہوں اور باقی جو ہے ان کو میں بے کار نہیں کہتا چونکہ اس کا مطلب ور بن جاتا ہے باقی بھی وفادار ہیں تو یہ جن کے پاس کارے ہیں ان کے نام ابھی لکھیں آپ کار کار والے حضرات جو ہے اٹھ کے لکھ لیں پھر یاد رہتا ہے اور ہم نے پورا بندوبست کرنا ہے کہ لاہور سے کم از گم ایک ہزار گاڑی لے کے نکلنا ہے تو رستے میں جو ہے وہ شامل ہوتی جائیں گی تو یہ ان کے فورا نام لکھیں اور یہ سارے حضرات اپنے فور نمبر بھی لکھوا کے جائیں تو کار والے جو حضرات ہیں یا اس کے علاوہ آپ جو یعنی ٹیوٹے اس کے لیے ارنج کریں گے تو آپ حضرات چونکہ اس لسکر کا جو مقدمت الجائش ہے وہ ہیں تو یہاں گوجرہ والا میں استقبال کرنے والے اور کافی ہیں آپ وہ ہیں جن کا استقبال کیا جائے گا تو اس واسطے یعنی یہ کاروں والے اور اپنا حمانت صاحب تقریباً کم از کم تیس پہنٹیس ٹیوٹے اس مرکز سے صبح چار بجے پانچ بجے لاہور کے لیے روانہ ہو جائے سادق روڑ سے باقی جگہوں سے کیسا ہو سکتا ہے ممکن ہے تو پچیس ٹیوٹے میں کہہ رہا ہوں لیکن پہلے جو ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں تو اسی پچاسی سو سے زائد جاتے ہیں تو اس کا آپ نے پہلے یعنی جمعہ کے بعد بیٹھ کے آپ نے پلاننگ کر کے تحریک سراتِ مستقیم تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو زلہ کی تنظیم ہے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی انتظامیہ اور دیگر مساجد جہاں سے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہو جو کہ یہ مسئلہ ہر مسجدی ختم نبوت کا فیضان ہے اور پورا ملکی ختم نبوت کا فیضان ہے اس مقصد کے لیے آپ نے پہنچنا ہے وہاں یعنی داتا صاحب جو سات بجے کاروان نکلے گا آپ اس کے دائی ہیں آپ نے اس میں شریک ہونا ہے باقی ہر شہر میں جو جلسہ ہوگا تو لوگ استقبال کے لیے اکٹے ہوں گے وہ علیہ دہ ہیں لیکن آپ چونکہ ایڈوانس ہیں اس رستے میں آپ لائیو ہمارے ساتھ متعلق ہیں اور اس بات میں آپ نے پہنچنا ہے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ مجھ سے پوچھا کل جب میرا انٹریوی ہو رہا تھا ٹی وی والوں نے کہ آپ کیسے پہنچیں گے اگر حکومت نے روک لیا تو کیسے پہنچیں گے تو میں نے کہا روکا پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ ہے پچیس جنوری دو ہزار سولہ کو حکومت نے دو دن میرے گھر کا محاصرہ رکھا جنوری سردی کی راتیں تھی پولیس آگ وہاں پر جلا کے تاپتی رہی راتوں کو لیکن سب اس وقت آپ نے آپ کو گالیوں دے رہے تھے جب وہ وہاں آگ تاپتے رہے اور میں داتا صاحب اس ریلی کی قیادت کر رہا تھا پچیس جنوری کو جو ریلی نکلنی تھی تو اس طرح میں نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ فرماتا ہے جو رب سے ڈرے لوگوں سے نہ ڈرے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا فرمائے جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ یہ اللہ کا فرمان ہے تو فرمائے یہ ایجنسیاں یہ حکومتیں یہ ادارے یہ رب کی حکمت کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم اگر پہنچیں گرفتاری سے پہلے تو وہ بھی کامیابی ہے اور اگر رستے میں کم ہماری گرفتاری ہو تو وہ اس سے بڑی کامیابی ہے یعنی گرفتار کرنے والے گرفتار کر کے دیکھ لیں اگر گرفتاری کے بغیر ایک لاکھ لاہور سے افراد نکلیں گے اگر میری گرفتاری ہوئی تو دس لاکھ نکلیں گے اور پھر ہر پوری سڑک اسلام آباد تک مسلسل مسلسل لانگ مارچ بن جائے گی تو ہمیں تو ہر جہت میں فیدہ ہے گرفتار نہ کریں پھر بھی کامیابی ہے گرفتار کریں تو پھر کامیابی پر کامیابی ہے اس واسطے ہم نے تو دین کے لیے نکلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی خاطر اور ہمیں اپنا چین اپنا آرام اپنی سہولیات وہ پسند نہیں سرکار کی عدب والا کلچر پسند ہے کہ اس ملک میں توہین نہ ہو اس ملک میں گستاخی نہ ہو اور پھر پوری دنیا میں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ڈیویلپ ہو تو اس سلسلہ میں ایک ضروری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ موضوع کرانے کے لیے کہ ہماری ضرب کا اثر کہاں تک ہے اور وہ کیا کر رہے آج یہ پورا اشتہار تاریخ میں پہلی مرتبہ وزارت داخلہ نے ختم نبوت کے موضوع پہ چلایا یعنی نوائے وقت کا یہ اشتہار کروڑا روپے کا بنتا ہے پورے ملک میں جس میں اشتہار دینے میں چلو ہمیں تو یہ بھی ایچیومنٹ کافی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر موجود ہے سبحان اللہ لیکن انہوں نے اس میں ہمارا رستہ روکنے کے لیے یہ اشتہار دیا اور یہ لکھا ہے کہ ختم نبوت جو ہے اس پر ہمارا پورا یقین ہے سب کچھ لکھ کے اس کی بنیادی عقیدے پر اس بنیادی عقیدے پر اس کی حرمت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی یہ حکومت کہہ رہی ہے کبھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اچھا ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب ہم نے مطالبہ کیا تھا اتنے ہی وفادار ہو تو پھر وہ بتاؤ چور کون سے ہیں ان کو گرفتار کریں پھر رہنہ صلی اللہ کو ابھی تک برطرف کیوں نہیں کیا جس نے قادیانیوں کے لیے وہ بک بک کی جو غداری آئین سے بھی ہے غداری قرآن سے بھی ہے تو ابھی تک اس کو کیوں نہیں نکال رہے ہیں تو یہ اشتہار دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ہم جو تحریک چلانے والے ہمارے لحاظ سے یہ کہا کہ لہذا قوم اس حساس مس معاملے کو سیاسی اغراج کے لیے استکمال کرنے والے اور عوام کے جذبات کو بڑھکانے والے اناثر سے آگا رہے اور ان کے مضموم مقاصد کو ناکام بنا ہے ان کے مضموم مقاصد یعنی ہم جو ختم نبوت کے غداروں کو ننگا کرنے کا مطالبہ کرے تو اس کو انہوں نے کہا یہ مضموم مقاصد ہیں ہم جو رانہ سناؤلہ کی برطرفی کا مطالبہ کرے تو انہوں نے کہا کہ یہ آناثر مضموم مقاصد رکھتے ہیں تو اس پر بھی ہم حکومت سے فوری طور پر معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا مقصد مضموم ہے کہ تم نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں تو سیاسی مقاصد ہم واضح کر رہے ہیں ختم نبوت کا مسلانی الہم سے ونناس تک ہم خطبہ دیں اس میں بھی ہمارا مقصد ہے کہ زمین اللہ کی ہے زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نظام بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوگا یہ تو ہمارا ہر طرف مقصد ہے اور یہ ہر گڑی میں مقصد ہے اس واسطے اس مقدس مشن کو جو شمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کا مشن ہے جو ختم نبوت کا مشن قرآن کا مشن ہے حدیث کا مشن ہے خورفہ راشدین کا مشن ہے آلِ بیعتِ ادھار کا مشن ہے تاوین کا مشن ہے ائیمہ مجتہدین کا مشن ہے اے وزیرِ داخرہ کے گنڈے وزیر تو نے اس مشن کو مضموم مشن کہا شام سے پہلے توبہ کرو ختم نبوت کے مشن پر چلنے والوں کے مقاصد کو تم نے مضموم مقاصد کہا اور مضموم مشن کہا یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے قوموں پر تو فیسلتے 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 ہی جاتے ہیں غازی ممتاز قادری کے مسئلے پہ فیسلے تو پھر آگے فیسلتے ہی چلے گئے ہیں ابھی پارلی میٹ والی فیسلن کا جواب نہیں آیا تھا تو رہانہ سناولہ فیسلہ آپ پھر آگے یہ فیسل رہے ہیں کہ اس مقدس مشن کو موجین کرے کون ہے اپنی ذات کے لیے ختم نبوت کی بات کرنے والا اپنی ذات کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قرآن دین ایمان اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جو یہ کام کر رہا ہو اس کو بے نکاب کر کے کوڑے مارو اور جو اپنے ایمان کے لیے کر رہے ہیں تو جس نے کہا مضموم مقاصد پھر اسے کوڑے مارو کہ وہ وزارت داخلہ کہا وہ سورما کس مو سے کہہ رہا ہے کہ ان کے مضموم مقاصد ہیں اور یہ اشتہار پورے ملک میں کیا ختم نبوت پر ہم گرفتار ہونے والے ہم جانے یا تھیلی پلے کر چلنے والے ہمیں کہہ کر کہ یہ مضموم مقاصد والے ہیں کیا اس وزارت داخلہ نے قادیانیوں کو خوش نہیں کیا اس بیان کو سن کے قادیانی خوش ہوگا مرتد قادیانی دچال قادیانی خوش ہوگا اس کو پڑھ کے امریکہ خوش ہوگا اس کو پڑھ کے برطانیہ خوش ہوگا اے وزیر بزارت داخلہ کے کیڑے مکوڑو برطانیہ امریکہ کو راضی نہ کرو مدینے والے کو راضی کرو قبر میں ٹرمپ نہیں آئے گا قبر میں نبیوں کے سلطان آئیں گے اس واسطے اب ان کی کروڑوں روپے قومی خزانے سے خرچ کر کے ہماری دعوت کو دبانا چاہتے ہیں کہ ان کی بات کوئی نہ سنے یہ مضمون مقاصد والے ان کے کہنے پر کوئی نہ آئے ان کے تو ذاتی مفادات ہیں ان کے کہنے پر لانگ مارچ میں کوئی شرکت نہ کرے یعنی یہ مضمون کا مطلب ہے جس کی مضمبت کی گئی ہو جس کو برا کہا گیا ہو تو اس انداز میں اتنے مقدس مشن کے خلاف جو انہوں نے بھک بھک کی میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں آج کے پریس ریلیز میں بھی کہوں گا اور پھر چوبیس اکتوبر کو میں بتاؤں گا کہ تمہارے عربوں کے اشتہار کدھر گئے اور رضا مجتبا سے نکلنا والی آواز کہاں کہاں تک پہنچیں یعنی ان کو ہوش ہی نہیں آرہا سمجھ ہی نہیں آرہی کیا آپ بھی رک جائیں بدی کے رستے سے مزید فسلتے جا رہے مزید فسلتے جا رہے اور ادھر جو ہے وہ پھر معافیہ مانگتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں یہ کر دو تو یہ ایک اس وقت مار کا ہے ختم نبوت کا اس کے لیے چوبیس تک جتنے فون کر سکتے ہو جس قدر سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہو اور بالخصوص جو توحید ٹی وی اور جلالی میڈیا کے لحاظ سے میں نے مینہ علیہ صاحب سے بھی کہا ہے کہ اس اعلان کو بوست کرنے کے لحاظ سے جو چار دنوں میں پچیس تیس لاکھ افراد تک پہنچے آپ اس سلسلہ میں بھی ہمارے جو سوشل میڈیا کا ونگ ہے آئی ٹی اس سے بھی تعاون کریں یہ سب ہمارے راستے بند کر دیں میڈیا کو پیچھے ڈالے جس طرح ہم سے انہوں نے ساڑھے پانچ سال تک مکمل طور پر سارے چینلوں کو میرے بارے میں ریٹن بھیجا گیا کہ نہ اس کا نام آنا چاہیے نہ اس کی تصویر آنی چاہیے چونکہ یہ دیستگردوں کا سہولتکار ہے کہ غازی ممتاز قادری دیستگرد ہے بازاللہ اور یہ سہولتکار ہے اس کی تصویر آنا غازی ممتاز قادری کی تصویر آ رہا ہے یہ بقیدہ لکھ کے سب کو سمجھایا گیا مگر ہمیں کوئی شوق نہیں ایسے میڈیا کا جس نے اپنی آخر سوارنی ہے وہ ہمارا پیغام دے گا اور جس نے ان سے وفا کرنی ہے تو یاد رکھو ہمارا میڈیا بڑا تیز ہے کیوں میرے امام نے بریلی شریف سے کہا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور داتا صاحب سے چلیں گے تمہارے لیے اور اسلام آباد پہنچیں گے تمہارے لیے لانگ مارچ کریں گے تمہارے لیے کاروان ختم نبوت ہے تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اس جذبے کو کون روک سکتا ہے یہ بات آپ نے اچھی طرح پہنچانی ہے اور بندوبست کرنا ہے اس دن ٹیوٹوں کا تو پہلے کارو والے حضرات نے نام لکھا ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کر جو جتنے ٹیوٹوں کا بندوبست کر سکتے ہیں قرائے کے لحاظ سے جانے والے حضرات تو تیار ہیں اس مرکز سے بھی جائیں گے اور مدینہ تلعلم سے بھی جائیں گے اور صادق روڈ سے بھی جائیں گے اور جامع مسجد زینت المساجد سے بھی جائیں گے سابزادہ دعود رضی صاحب کی قیاجت میں جائیں گے تو باقی آپ اٹھ کے اپنی طرف سے نام پیش کرو کہ ایک ٹیوٹے کا قرار دیں گے دو کا دس کا جتنا بھی تاکہ ہم اپنی گفتگوں کو ختم کریں اور یہ تمہاری بات لائی وائٹ ہاؤس میں دیکھی جا رہی ہے انہیں پتا چلے کہ گجرہ والا کے زندہ دل مسلمان ہر لحاظ سے تیار ہیں تو ٹیوٹوں کے لحاظ سے بھی اٹھ کے اپنے نام لکھائیں صادق روڈ والے کہاں ہیں باقی حضرات سارے اپنی طرف سے سلسلہ میں نام پیش کریں تو دس ٹیوٹے جو ہیں وہ میاں محمد علیہ صاحب جو ہماری مسجد انتظامیہ کے صدر بھی ہیں اور ہر محاج پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے پیش کیے باقی سارے حضرات بھی اس سلسلہ میں جو نام لکھوانا چاہتے اٹھ کے لکھوائیں تاکہ ٹائم تھوڑا ہے بعد میں پھر وہ مزید میٹنگ جو ہے یہاں کے قائدین سے کر لی جائے شکیل صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کہ اس وقت اٹھنا بھی ایک سعادت ہے دو ٹیوٹے جو شکیل صاحب کی طرف سے ادھر بھی ایک دوست کھڑے ہوئے ہیں صادق روڑ والے لذر نہیں آرہے ہیں باہر کھڑے ہیں کہیں دس ٹیوٹے صادق روڑ یہ ان کی طرف سے بھی لے لیں اور یہ سامنے رکھیں اس بات کو کہ ہم ہر کام ہر کام اللہ کے فضل پر اس کے بروسے پر شروع کرتے ہیں جب شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وہ جتنے ہم نے ملین کانفرنسیں منارے پاکستان پر یہ جو کچھ بھی کیا لیکن ہم جب کرتے ہیں تو اللہ ہمیں مقروض نہیں رہنے دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہے کرم ضرور فرماتے ہیں اور یہ میں ممبر پر اگریٹ کے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ابھی ایک نوجوان ہمارا آیا ہے اس نے بھی پیش کیا اللہ قبول کرے یہ محبت تو جو ہوتے ہیں نا کسی سے لینے والے کسی سے مراد کسی ایجنسی سے کسی ملک سے کسی بیرونی طاقت سے وہ ان سے وفا کرتے ہیں اور ہمیں سرکار دیتے ہی اتنا ہیں کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی کسی سے کا مطلب ہے کسی دوسری قوت سے اس واسطے کے جو آپ دے رہے ہیں تو آپ سے سرکار دلوارے ہیں وعلا آلہ واسحابی اللہزین اوفو عدا اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ خلقِ قائدات جللہ جلالونے ان کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے یا محبت میں کچھ کمی آ جائے کیونکہ جو ہم متعرف کروائیں گے وہ انہیں جہاد سے رکے گا وہ انہیں ہماری طرف متوجہ کرے گا اس طرح انہوں نے مرزا قادیانی پر اپنی طرف سے شیطانی وحن نازل کیا اور اس کو نبی بنایا برطانوی سابراج کہ نبی سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی سے جو پیار ہوگا وہ اس سے ملتقل ہوگی ہماری طرف آئے گا مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ آخری نبی بارال انہوں نے اس سازش کے پیش نظر مرزا قادیانی کو پرموٹ کیا اور پھر اس کے لیے آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں اس سلسلہ میں انہیں ضرورت تھی کہ علمی طور پر اور تحقیقی طور پر قرآن و سنت سے ہمیں کوئی سہارہ دینے والے لوگ بھی موجود ہوں کہ جو شمار مسلمانوں میں ہی ہوتے ہوں اور کام ہمارا کریں تو یہ بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باق باہر پر کوش شہر سے ملے ہوئے یعنی ساجد میر نے جو چیلنٹ کیا تھا اس کے پیچھے ان کی پرانی تاریخ ہے تو برے صغیر میں تحضیر الناس نامی یہ کتاب لکھی گئے جس میں نبوت بالخصوص ختم نبوت کے معنی میں تاریخ کی گئے ختم نبوت کا معنی بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ آخری نبی اس نے کہا یہ تو بچگانہ معنی ہے تحضیر الناس میں یہ کہا کہ یہ یہ جو لوگ معنی کرتے ہیں یہ معنی نہیں اصل معنی اس کا اور ہے اب خاتم النبیین عربی لغت میں ہے قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور اس میں ہم اگر تفسیر یا حدیث کی کتابیں ان سے قطع نظر صرف لغت کو دیکھیں عربی لغت کے اندر اس کے جو معنی ہے مثلاً لسان العرب ابن منظور کی لغت کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے تو ابن منظور نے لسان العرب میں جو کئی جلدوں میں کتاب ہے اس میں لکھا کہ خطام القوم وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ یعنی تا کے نیچے زیر پڑھیں یا زبر پڑھیں خاطمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ آخِرُهُمْ مَانَهُ آخِرُ الْأَنبِيَاءُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاطم النبیین کہا گیا ہے اس کا معنی ہے آخری نبی یعنی یہ میں اس لیے بزاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے اندر یہ کہا کہ خاطم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے یہ بچوں والا معنی ہے خاطم النبیین کا معنی ہے اصلی نبی تو اس نے کہا کہ اگر کوئی اب بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اصلی وہی ہے میں تو ان کا سایہ ہوں لیکن ہوں میں بھی نبی مازاللہ تو اس نے کہا پھر بھی خاطمیتِ محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی یہ معنی کاٹ کہ آخری ہونے والا اس نے کہا جب اصلی ہوگا تو پھر سرکار کے بعد کوئی آ گیا تو پھر بھی سرکار اصلی ہی رہیں گے اور بعد والا بھی نبی ہوگا اور سرکار اصلی ہی رہیں گے پھر بھی تو بعد میں آنے کی گنجیش بھی بن جائے گی تو یہ مرزا قادیانی کے سہولتکار ہیں یعنی اس کے تعویٰ نبوت کے جنہوں نے لفظ خاطم النبیین کے اندر تحریف کی اور جو امت کا اجمائی معنی تھا آخری نبی یعنی زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا اس نے کہا یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا حالانکہ یہ اتنی فضیلت ہے جو حضرت عمر فاروق سے یہود نے کہا کہ اگر وہ آیت جو تمہیں ملی ہے یہ ہمیں ملتی تو ہم اس نزول کے دن عید بناتے ہیں کیونکہ پھر ہم آخری امت ہوتے پھر ہماری کتاب آخری کتاب ہوتی پھر ہمارے نبی آخری نبی ہوتے پھر تمہاری تو کوئی گنڈیاشی نہ بچتی یعنی انہیں یہود کو بھی پتا تھا کہ آخری ہونے میں بڑی شان ہے آخری ہونے میں زمانے کے لحاظ سے آخری یعنی سب سے آخر وہ آتا ہے جو پہلے تمام کی کمی پوری کرتا ہے اور پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کو رب پھر آخری بنا رہا ہے اس امت کو پھر برخصوص نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو یہ ان لوگوں نے نیا مانا کیا کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا یہ کوئی کمال نہیں ماذا اللہ کہ اصلی نبی ہونا کمال ہے تو پھر اگر کوئی بعد میں آئے اور کہے نبی میں بھی ہوں ماذا اللہ مگر میں ان کا سایہ ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اپنے اوپر لفظ نبی بولے میں بھی نبی ہوں اس نے کہا چونکہ خاتم النبیین کا مانا زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا نہیں ہے اصلی ہونا ہے تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو سرکار پھر بھی آخری رہیں گے اور وہ بھی نبی رہے گا اور سرکار بھی آخری رہیں گے تو یہ تحذیر الناس اس کتاب ہے اس کے اندر یہ اس نبوت کے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا لیکن اس وقت بھی جس شخصیت نے اپنے علم اور قلم سے اس تحریف کا محاسبہ کیا اس کو امام احمد رزا بریل بھی کہا جاتا ہے اب دیکھو یعنی ہر بندہ اپنی ہوشیاری جب وہ اپنی ذہانت کفر کے پڑڑے میں ڈالتا ہے تو اس کو رستہ تو اس کو کوئی نہ کوئی مل جاتا اب یہ ختم نبوت کے لفظ کے اندر سے چور دروازہ تیار کر لیا مرزا قادیانی کے لیے ان لوگوں نے حالانکہ ابن فارس نے جو اپنی کتاب ہے اس کی لگت اس میں یہ کہا کہ ختم کیا ہوتا ہے وہ بلوو بلوو پہنچنا شہ کی اختتام تک یہ ختم ہے اب یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ختم قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم بخاری کا مطلب کیا ہوتا ہے اختتام کا مطلب کیا ہوتا کہ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی ہے جلسہ ختم ہو گیا آج قرآن کا ختم ہے تو یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچے تو ابن فارس نے کہا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمُ الْعَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ آخِرُهُمْ کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الْعَنْبِيَاءِ اس واسطے کے آپ آخری ہیں اس بنیاد پر زمانے کے لحاظ سے چونکہ آخری ہیں اور پھر سب سے افضل بھی ہیں لیکن نبوت ربِ ذوالجلہ جسے بھی دیتا ہے مستقل دیتا ہے کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں سب کی نبوت مستقل ہے ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں اور پھر آخری بھی ہیں تو یہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا ہماری لغات میں سے اسیحہ ہے جو لغت کے بہت بڑے امام جہری کی لغت ہے یعنی یہ سات آٹھ صدیوں کی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے کی بات کر رہا جب عربی لغت کمپائل ہوئی اس وقت یہ جہری نے لکھا خاتمہ تو شئی آخر ہو شئی کا خاتمہ وہ ہوتا ہے جو اس کے آخر میں ہو تو جہری نے لکھا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ رب زلجرال نے آپ کو بیج کا نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے امام راغب استحانی جنہوں نے قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی ڈکشنری اپنے زمانے میں لکھی اس کو مفردات امام راغب کہا جاتا تو امام راغب استحانی نے یہ کہا وَخَاتَمُ النَّبِيهِينَ لِأَنَّهُ خَاتَمَ النَّبُوَتَ اَيْتَمَّ مَحَا بِمَجِئِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیہین کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کی تتمیم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُ خَاتَمَ النَّبُوَتَ آپ نے نبوت کا اختتام کیا دروازہ جو کھلا تھا نبی آتے تھے آپ نے اس دروازے کو آ کر بند کر دیا وَتَمَّ مَحَا بِمَجِئِهِ اور آپ نے آنے سے نبوت کو مکمل کر دیا اور ایسے ہی الْقَامُوسُ الْمُحِیط جو امام فیروز آبادی نے لکھی اس کے اندر یہ ہے کہ ختم کا مطلب کیا ہے مِنْ كُلِّ شَيْءٍ آکِبَاتُهُ ہر چیز میں جو اختتام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو ختم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور شیخ عبدالبھاق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کی ساری روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کر کے اوپر سے مور لگا دی کہ کوئی چور اس روشنی کی طرف رستہ حاصل نہ کر سکے اس بنیاد پر یعنی امت کا جو اجماعی مانا تھا کہ خاتم النبی ان کا مانا ہوتا ہے آخری نبی تو تحضیر ان ناس اس اجماعی مانے کا ہنکار کیا گیا اور مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا گیا یہ نسل انہی لوگوں کی ہے کہ جب اب دو اکتوبر کو اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے خلاف غدداری ہو رہی تھی تو اللہ کے فضل سے ہم نے سٹینڈ لیا اور ایک دن کے اندر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سپیکر تو غلطی مان گیا کہ غلطی ہوئی تھی اور پھر حکومت نے کمیٹی بھی بنائی اس پر کہ غلطی کی کس نے تھی ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور اس کون سہولتکار ہے کون آلہکار ہے کس نے یہ کی ہے وہ سب مجرم ہیں قوم کے اس کے لیے کمیٹی بنی اب ادھر غلطی کا اعتراف ہے اور ساجد میر جو ہے اس غلطی کو تحفظ دینے کے لیے چیلنج کر رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے تو یہ بلا وجہ اس کے ذمہ یہ سیاہی نہیں آئی ان کی سوچ پیچھے بھی سیاہ تھی اور جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ جب میں کہہ دوں گا حکومت میرے ساتھ ہے میں چیلنج کر دوں گا تو کون میرے مقابلے میں آئے گا تو جو کچھ ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنے میں میری ذات کردار ادا کرے گی اور میں حکومت کا جو کھایا ہے جو کھاؤں گا اس کا میں حق ادا کر دوں گا تو اس نے حکومت نے اس سے چیلنج کروایا کہ تم ایسا کہو لیکن ہمارے دباؤ پر خود حکومت پیچھے ہٹ گئی اور وہ پھر بھی اپنے چیلنج پر قائم رہا یعنی اس نے پھر ہم سے اتفاق کیا بارہ اکتوبر کا کہ پانچ بجے پریس کلب کے سامنے مناظرہ ہوگا اس پر اس کا اخباری بیان آیا اپنے سے یہی تھا کہ یہ بات ٹل جائے گی کسی نے کسی طرح کہ میرا بھرم بھی رہ جائے گا اور میرا علمی قد کارٹ کی حکومت کو ہوگا کہ علابہ کے مقابلے میں یہ ہماری وقالت کرنے کے لئے نکلا ہے اور میں مناظرے سے بھی بچ جاؤں گا تو آخر لاہور انتظامیاں سے انہوں نے مجھے یہ کہلوایا کہ آپ مناظرہ نہ کریں جو کام تو آپ چاہتے تھے کہ ترمیم واپس کر دی جائے وہ تو ہم نے واپس کر دی ہے اب مناظرے کا کوئی دک نہیں بنتا تو میں نے کہا کہ آپ نے تو واپس کر دی ہے یعنی ہماری کمیٹی جو ہم نے مذاکرات کے لئے بیجی مناظرے سے پہلے یعنی گیارہ اکتوبر کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو وہ ترمیم واپس لی ہے مگر ساجد میر تو قائم ہے اپنے موقف پر کہ غلطی ہوئی نہیں ہے یا تو وہ بھی کہے کہ غلطی ہوئی تھی اور میں نے غلط چیلنج کیا تھا مناظرے کا میں معافی مانگتا ہوں تو اتنے لفظ وہ بھی بول دے تو ہم مناظرے کے لئے نہیں آئیں گے ورنہ ہم مناظرے کے لئے آئیں گے اس واسطے کے ہم نے وعدہ کیا ہے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا موضوع ہے تو ہم نہ پہنچے یہ تو ہی نہیں سکتا اس لئے ہم نے تو ہر حال میں پہنچنا ہے اب یہ شام تک مذاکرات ہوتے رہے تمہارے دوست جھٹے رہے کہ نہیں ہمیں تو انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے اور ہم یہاں کوئی دسخط نہیں کریں گے کوئی موعدہ نہیں کریں گے انہوں نے ایک اپنی طرح سے موعدہ لکھ بھی لیا کہ تم ڈاکٹر صاحب سے جا کر ان کو پیش کر کے پھر اس پہ آکے تم دسخط کر دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اور مناظرہ نہیں ہوگا یہ حکومت نے معاہدہ لکھ کر میری طرف بھیجا تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہماری کوئی صلح نہیں ہوئی اس نے چیلنج کیا تھا مسئلہ ختم نبوت کا ہے اس واسے ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں پہنچنا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے کئی اداروں سے مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ یہ لا اینڈ آلڈر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو چھوڑیں آپ پھر کبھی ملاظرہ کر لیں میں نے کہا نہیں میں اس کی ڈیٹ تب بدل سکتا ہوں کہ جب آج کسی چینل پر تم اس وقت پٹی چلوا دوں کہ جو کل مناظرہ ہونا ہے وہ فلان تاریخ کو فلان چینل پر فلان وقت مناظرہ ہوگا ان کی بڑی دلیل یہ تھی مجھے کہنے لگے کہ ہزاروں لوگوں کی آمد کا ہمیں ایجنسیوں نے بتایا کہ پورے پنجاب سے لوگ تیار ہیں مناظرہ سننے کے لیے اور وہاں وہاں بھی سننی لڑائی ہو جائے گی کادیانیوں کا مسئلہ ہی پیشے رہ جائے گا تو یہ فرقباریت ہو جائے گی اس واسطے آپ ایک بار اس کو ملتوی کر دیں پھر ہم کرائیں گے تو میں نے کہا نہیں میں کیسے ملتوی کروں یہ جو تمہاری دلیل ہے کہ لا اینڈ آڈر کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ آپ ہمیں کوٹ میں بٹھا دیں وہاں اندر صرف جج ہوگے وہ فیصلہ کریں تو کوئی اندر رش نہیں ہوگا اگر کوٹ میں نہیں لے جاتے تو پھر ہمیں چینل پر بٹھا دیں تو دو آدمی بیٹھ کے مناظرہ کریں گے ساری دنیا گھر بیٹھ کے دیکھ لے گی وہ کسی طرح کا اس میں پھر ہمیں سے آدمی بھرن کی طاتی میری زندگی یمی لاسکتا جو تمہاری حضر جان کی حضر ساری سال حضر خط میں عبور حجیب وقتی ہمارے سال اس میں کیونکہ تائم مقتصر ہے اس صورتحال میں جس وقت میں نے اعلیٰ اداروں کے اس نمائندے سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس پر ہم بتاتے ہیں آپ کو غور کر کہ میں نے کہا ابھی چینل کب بتا دے اس پر پٹی چل جائے تو اس پر میں یہ کل والی تاریخ واپس لے لوں گا اور اس پر ملازلہ لیکن اس کے ایک آدھا گھنٹہ بعد یہ بریکنگ نیو چل گئی کہ لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا ہے اور کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دفعہ ایک سو چوالیس مناظرہ رکنے کے لیے لاہور میں لگائی اور یہ ساجد میر لگوا رہا تھا وہاں بھی لگوا رہے تھے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے پردے بھی شہد ہم سکت سے بچ جائیں تو میں نے کہا دفعہ ایک سو چوالیس ہو یا پنتالیس ہو ہم نے تو پہنچ نہیں پہنچنا ہے اللہ کے بردر سے لفعہ لفعہ تو پاکستان پاکستان سے لے کر امریکہ تک نظریں لگی ہوتی ہیں اس پر کہ اب کیا ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ جو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ختم نبوت اور نمو سے رسالت کے لیے جو نکلتا ہے تو سرکار کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے اس کا نظرہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کیا ہے یعنی بارہ اکتوبر کا دن آیا تو ہم نے صبح اپنے سیکڑوں طلباء کو بٹھایا کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں یہ قدرت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ سورہ یاسین کا خصوصی خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی رات اس کے جو فیوز و برکات ظاہر کیے تو صبح سیکڑوں طلباء نے سورہ یاسین پڑھی پھر ہمارا روٹین کے مطابق بخاری شریف کا میں درس دے رہا تھا ابھی دس بجے کا ٹائم تھا کہ پولیس پہنچ گئے اور انہوں نے مرکز کا معاصلہ کر لیا اور پیچھے ہمارے دفتر میں بھی آکھ اندر بیٹھ گئے اور پیچھے بتا رہے تھے کہ اتنے گیٹ ہیں یہ کس طرح کھلتا ہے کس طرح کھلتا ہے اور ابھی وہ اندر پڑھا رہے ہیں انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے تو بھاگ نہیں سکتے کہ چند گیٹ ہیں اور ابھی تو اندر پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ نفری بڑھتی گئی یہاں تک کہ مجھے بتا رہے تھے دوست کہ چالیس بڑی بسیں پولیس کی بار کے آئیں بیس سے زیادہ سچو تھے بیس سے زیادہ دی ایس پی تھے ایس پی ہو یعنی صرف ایک بندے کو روکنا چاہتے تھے کہ وہ مناظرے کے لیے نہ جائے ہم نے تیہ کیا ہوا تھا اپنے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے ہماری جتنی بھی بیزتی ہوگی ہمیں عزت ہی ملے گی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس رستے میں خواہ مخواہ گرفتاریوں میں کئی مسائل بن جاتے ہیں تو آپ ذرا سوچ لیں آپ وہ چھوڑیں گے نہیں انہوں نے پکا عید کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے ہم ازدہ رسول کے باستہ ہے باستہ ازدہ رسول کے باستہ ہے باستہ خلاصہ یہ ہے کہ پانچ بجنے میں ابھی پانچ منٹ باقی تھے کہ میں اللہ کے فضل سے لاہور پریس کلب کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے نارے لگا رہا ہوں تو یعنی ہمارا اللہ کے بارہ بجے سے مرکز میں ہم نے کانفرنس شروع کر دی اور سب کو کہا کہ یہاں اپنے مرکز میں پہنچنا ہے لیکن اس کے باوجود اتنے جیالے پہنچ چکے تھے وہاں پر ختم نبوت کے متوالے کہ تیرانوے میرے ساتھ ہی گرفتار ہوئے یعنی اتنی بڑی تعداد میں رکاوٹوں کے باوجود کے پریس کلب کے ارد گرد جو ہے وہ ناکے لگے ہوئے تھے اور ہر داڑی والے کو پکڑ رہے تھے تو اس طرح یعنی وہاں پہنچنے میں جو خصوصی مدد ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب میں نے وہاں پر تاجدار ختم نبوت کا نارہ لگایا تو ہر طرف سے میڈیا والے دوڑتے آگئے جو اس کو ایک چیلنج سمجھ دیتے کہ پتہ نہیں آج کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا تو اللہ کے فضل سے وہاں پر ہم نے اپنا پورا موقف پیش کیا لائیو فوری دنیا نے سنا اور اس کے بعد یعنی وہ جو بھی ہمارا ساتھی ملتا تھا پولیس والے گرفتار کرتے جا رہے تھے اور یہ قوت ہے عشق کی کہ ہمارے بلکل کمزور کمزور ساتھی بھی اتنے اس دن دلیر بنے ہوئے تھے کہ وہ پولیس والوں کو بلکل میری طرف آنے نہیں دے رہے تھے کہ جیسے چیر پھاٹ دیں گے ان کو تو میں نے پھر سب کو کنٹرول کیا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے ان سے میں خود گرفتاری پیش کرتا ہوں لیکن شرط میری یہ ہے کہ میں نے اس طرح بازو بلند کیا میں نے کہا کہ مجھے یہ ہاتھ گڑی ڈالیں تاکہ میں پہلے اس کو چوموں پھر ڈالوں اور پھر ان کو ہمیشہ پتہ رہے کہ ہم ہتھ گڑیوں سے نہیں ڈڑے تو وہ بیچارے شرمندہ ہو کے کھڑے ہو گئے تو میں خود بولیس کی گاڑی پہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا بیٹھا اور یہ نعرہ رستے میں بھی گونجتا رہا کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ جیل کا راستہ جیل کا راستہ جیل کا راستہ ساجدار ختم نبوت تو وہابیت اس نے قادیانیت کو دفاع دیتے ہوئے مفت میں اپنا موں کالا کر لیا کوئی لوگ کی دلالی کے اندر اب ایک صدی تک تو یہ سیحی ان کے ماتے سے دھل نہیں سکے گی کہ کس موضوع پہ انہوں نے چیلنج کیا غلطی ہوئی ہوئی تھی اور یہ کہتے تھے غلطی نہیں ہوئی تو انہوں نے ختم نبوت کے خلاف سازس کو تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا اور پھر خود چیلنج کر کے نہیں پہنچے اس مقام پر اور پہنچنے کا ان کا منصوبہ بھی نہیں تھا جو کہ جتنے گرفتار ہوئے ہمارے گرفتار ہوئے ہیں یعنی ان کا تو گرفتار بھی نہیں ہوا اور پھر این اس ٹائم مجھے جب گرفتار کر کے لے گا انہوں نے کہا وہ تو تھائی اسلام آباد میں یعنی این اس ٹائم ساجد میر یعنی بھاگتا ہوا اسلام آباد اس کی بریک لگی جا کر اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آل سنت و جماعت کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی فتح مبین عطا کی اور اس فتح مبین میں یعنی ہمیں ایک تو مناظرہ میں فتح حاصل ہوئی دوسری رب نے گرفتاری کی ساجد عطا کر دی اور پھر گرفتاری کے اندر بھی رب نے فتح عطا فرمائی کیونکہ آٹھ بجے تک تو انہوں نے مجھے گرفتار رکھا آٹھ بجے کے بعد میں نے ان کو گرفتار کر لیا یعنی آٹھ بجے کے بعد یعنی چار ان کے وفد مجھے تھانا کوتوانی میں منانے کے لیے آئے منانے کے لیے آئے کہ اب آپ کو قامگار چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں عزت و اقرام کے ساتھ تھانا کوتوانی یہ قیام پاکستان سے پہلے کا بڑا خطرناک تھانا ہے قلعہ نوار لاہور کے اندر تو وہاں بہت ہی خطرناک دہشتگرد جن کی تفتیش ہوتی اور کو رکھا جاتا ہے تو آمنِ اصل کی نواز کا ٹائم تھوڑا باقی تھا اصل پڑی مغرب پڑی تو اس کے بعد عشاء کے وقت جو اس کی مسجد ہے تھانے اس میں ڈیرہ لگا لیا بہاں پر محفل ہوئی کسیدہ غوثیہ پڑا گیا تو اب وہ منانے کے لیے بہت سے وفود ان کے آئے تو جو دوسرا وفد تھا ڈی آئی جی بنجاب ڈاکٹر ہیدر اشرف کا تو اتنے میں وہیں بیٹھ کے میں نے اپنے مطالبات لکھے ان سے پیپر لے کے گیارہ مطالبات میں نے کہا کہ مجھے رہائیتہ وہ منظور ہے جب آپ میرے یہ مطالبات پورے کریں تو تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے ہم تو بلکل ناہل اور کمزور اور اللہ کے ولیوں کے کارکن ہیں لیکن ایک زمانہ تھا جب حضرت مجدد الفیسانی کو رہائی کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے کہا میرے مطالبات پورے کرو گے تو میں رہا ہوں گا تو سارے حیران تھے کہ تھانا کوتوالی کا تو دروازہ کھلنے کا سب انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً اس سے نکالو اور آپ کہتے ہیں کہ میں جانا ہی نہیں چاہتا تو حیدر اشرف نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں جانا چاہتے تو میں نے کہا اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کن جمعہ ہے جمعہ پر اور جمعہ کے بعد میں پھر تقریر کروں گا تمہارے رانہ سناولہ کے خلاف اس نے چار کفر کی ہے تو میں وہ چاروں کفر اس کے بیان کروں گا اور میں مطالبہ کروں گا کہ اس کو برطرف کروں میں کہوں گا کہ یہ کادیانی ہے جب تک یہ نیسرے سے کلمہ نہیں پڑتا تو تم پھر مجھے گرفتار کرو گے کہ یہ بنجاب اسمولی کے سامنے انتشار پھیلا رہا ہے میں نے کہا تجھے بھی تکنف کرنا پڑے گا مجھے بھی دوبارہ نہ پڑے گا تو اس واسطے یہی رہنا بہتر ہے کہ باہر رہ کے چپ تو ہم رہ نہیں سکتے ہم اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں کہ دین بگڑے اور ہم چپ رہے تو چپ تو ہم رہیں گے نہیں اور پھر تمہیں گرفتار کرنا پڑے گا تو اسے اچھا ہے کہ ہم اندر بیٹھتے ہیں اور تم ہمارے مطالبات پورے کرو اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو وزیر اوقاف زہیم قادری وہ آگئے انہوں نے اپنی ساری نسبتیں بیان کی کہ میں بھی سننی ہوں میں بھی سادات میں سے ہوں میں بھی قادری سلسلے کا ہوں اس طرح بھی کہا کہ ہمیں تو برداشت ہی نہیں تھا کہ یہ جہنمی ساجد میر تمہارے ساتھ بیٹھے کہ تمہارے ساتھ تو ہمیں اس کا بیٹھنا بھی پسند نہیں تو آپ کیوں مناظرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی اس انداز کی گفتگو کر کہ میرا دل پہلانا چاہتے تھے یہ کر کے پندرہ بیس میں چلو پھر اب ہم آپ کو چھوڑ گیا میں نے کہا تو میں نے تو یہی رہنا ہے تو رات اس کے بعد پھر چوتھا وفد آیا تو ایک بجے تک یہ فائنل میں نے ان کو ہر بار کہتا رہا کہ نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا اور اس دوران یعنی پاکستان کے تاریخ کا یہ منفرد نما تھا کہ جب صرف میری گرفتاری کے آدھ گھنٹہ بعد پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے یعنی کراچی سے خیبر تک ہر طرف سنی اس بات کا ثبوت دیتے نکلے کہ سنیوں کے سونے کا زمانہ گزر چکا ہے اور یہ ایجنسیوں نے دیکھ لیا یہ حکومت کو پتا چل گیا کہ اگر پوری رات گزر گئی تو پھر منظر اور ہوگا اور اگر جمعہ تک ہی اندر رہے تو جمعہ کے بعد کے حالات اور ہوں گے اس واسطے ابھی میں اندر ہی تھا تو عشاء کے وقت انہوں نے فورٹی ٹو پر تو یہ چلا دیا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت میں اندر بیٹھ کے اپنے مطالبات ان کو پیش کر رہا تھا پھر جن چینلوں نے مجھ سے رابطہ کیا اندر میں ان کو بتاتا رہا ایک بجے جس وقت یہ وہ ہر حربہ استعمال کر کے مجھے رہا کرنے میں ناکام ہوئے تو ہم مسجد میں چلے گئے مسجد میں کہا ہے دو بجے سونے کا پروگرام بنایا کہ پھر اٹھیں گے دو بجے سوتے ہیں دو بجے جب لیٹے تو اتنے میں وہ پھر آ گئے کہ یہ جگہ تنگ ہے ہم آپ کو دوسرے تھانے میں منتقل کرنا چاہتے ہیں یہاں اصل بڑے خطرناک لوگ ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو دوسرے تھانے میں لے چلتے ہیں تو میں یعنی ان کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے نکل پڑا سارے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے نکلے تو بہر میڈیا بھی تک اس کی ٹیم منتظر تھی مختلف چینلوں کے لوگ تو میں جو ہی نکل دا گیا تو سامنے آ گیا آیت پر ہوگی ابھی تو ہمیں یہ دوسرے تھانے میں لے جا رہے ہیں تو وہ دس پندرہ میڈیا پر میں نے گفتگو کی کہ یہ مطالبات ہے یہ منظور ہوں گے تو پھر ہم جائیں گے اور ساتھ رانہ سناولہ کے بارے میں جو شریف فتوہ تھا وہ بھی میں نے بیان کیا ہمیں پولیس والوں نے اپنے گاڑیوں میں مٹھایا تو چونکہ ہمارے کئی ساتھی جو گرفتار نہیں تھے میں سے تھانے کے باہر تھے وہ بھی کھڑے تھے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ پولیس تو یہ انٹریویو دے رہی ہے کہ ہم نے ان کو ریاہ کر دیا تو ہم سارے نکلے گاڑیوں سے باہر میں نے کہا کس نے کہا ہے ریاہ کر دیا تو وہ سارے افیسر غائب ہو گئے تو اندر سے انہوں نے تھانے کا دروازہ بند کر لی تو میں نے تھانے کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا لی کہ تھانہ کو توالی کے دروازے پر اس لیے چادر بچھائیے چلو ان کو شرم آ جائے گی گھنٹہ بعد ہی دروازہ کھول دیں گا میں نے کہا مہمانوں کو دو بڑے تو گھر سے باہر کو نہیں نکارتا میں نے کہا تمہیں شوق کیا تھا میری گرفتاری کا تم آدھا گھنٹہ بھی میری گرفتاری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے تو پھر تمہیں شوق کیا تھا دروازہ کھولو کافی کھٹ کھٹاتے رہے دروازہ انہوں نے نہ کھولا ہم نے پھر وہیں تقریریں کرتے کرتے وہ آزان فجر کا وقت ہو گیا وہاں پر اسمائے باری تعالیٰ کا ورد ہوا دیکھر اور آدھانے کے دروازے پر ہوتے رہے شاید کتنے نامراد قدم اس کی دہلیز پر لگتے تھے اور آج اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ورد کی صدایں گونج رہی تھیں وہی نواز فجر پڑی پھر وہی پشلا جمعہ ادا کیا اور بہت بڑا جمع غفیر تھا تھانہ کوتوالی کے بہر نمازی جمعہ میں پھر نمازِ مغرب پھر نمازِ عشاء پھر وہ مذاکرات کے لیے دوبارہ آئے مگر اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے تھانے میں اندر داخل ہی ہونے دے رہے تھے کہ اگر اندر داخل ہو گیا تو پھر یہ نہیں نکلے گا یہاں تک کہ جو فائنل مذاکرات نمازِ فجر سے پہلے یعنی ہفتے والے دن چار بجے ہوئے تو وہ ڈی آئی جی کی گاڑی کی اندر بیٹھ کے ہوئے اسے بار بار کہا گیا کہ اندر تھانے کی اندر انہوں نے کہا نہیں اندر ہم دروازہ نہیں کھولیں تو جب سے دروازہ بند ہوا ہم نے درنا ختم کیا تو پھر دروازہ کھلا اور یہ انہیں پتا چلا کہ ہمیں راہِ حق میں گرفتاری بڑی عزیز ہے اور بڑی پسند ہے تو ہماری مذاکراتی ٹیم کو انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ چھوڑتے ایک بار ان کو کہو کہ گھر چلے جائیں آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کرتے تو ہم نے چونکہ یہ سلسلہ ہے کفر کے خلاف ایمان کی طاقت کا یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ کسی کی علاکار ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دربارے رسالت کے وفادار ہیں ہمارے چار مطالبات جو بڑے اہم مطالبات تھے دس ہتوں کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیے کہ دو سو پچانمی سی اور امتنائے قادیانیت آرڈیننس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی کسی لحاظ سے بھی یعنی کسی لفظ کے اندر کسی معنی میں یا کسی وقت کسی حکومت کے دوران پاکستان میں یہ تبدیلی نہیں کی جائے گی اس پر باقاعدہ انہوں نے دستخط کیے اور اس دن وزیرالہ نے پورے یعنی اجلاس ہی ہمارے ان مطالبات پر کیا اور پھر کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں دو وزیر تھے ڈی آئی جی سی سی پیو ڈی آئی اور ڈی سی او یہ سارے اس کمیٹی کے اندر رکھے گئے ہمارے جو بزرگوں کی کتابوں پر پبندیاں ہیں ان کے لحاظ سے انہوں نے کہا آپ جو نام لکھ کے دیں ہم اس سلسلہ میں اپنے ہر مطالبہ منظور کروائیں گے جو یعنی کسی پراسس کے بعد منظور ہونے تھے اور باقی اسی وقت یعنی فوج میں بھرتی کے وقت ختم نبوت کا حلف لیا جائے اور کوٹ کے جتنے بھی جج ہیں اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے ان سب سے ختم نبوت کا حلف لیا جائے صرف یہ ومران ایسملی سے ہی نہیں اور چوتھا یہ تھا کہ ربیع الور شریف کی خوشی میں پشاور سے کراچی تک ملاد ٹرین چلائی جائے جو پورا مہینہ چلے چونکہ ہر سٹیشن پہ جرسہ کرتی ہو جائے تو یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا یعنی یہ چار وہ تھے جو فوراں تسلیم کیے اور باقی کے لحاظ سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی کہ آپ کے بھی افراد بیٹھیں گے ہمارے بھی یہ وزیر بیٹھیں گے اور پھر زامن ہوئے ڈی آئی جی اور سی سی پیو لاور کہ ہم یہ اگلے جو اچلاس ہیں ان میں شامل ہو کر ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یہ منظور کروائیں گے آپ کے مطالبات تو اس سلسل میں جو ایک شک چونکہ گیارہ میں نے لے کے دیئے تھے بارمہ میں نے بات میں شامل کیا تھا رانہ سناولہ والا مطالبہ تو انہوں نے کہا گیارہ جو ہے ان کے لحاظ سے تو اور ہے کہ ان میں سے چار منظور ہو گئے باقی جو ہے ان کے لحاظ سے ہم نے کمیٹی تشریف دی دی اور منظوری کا وعدہ کیا اور گارنٹی دی لیکن یہ جو رانہ سناولہ والا مسئلہ ہے یہ یعنی انہوں نے کہا ہمارے اختیار بھی نہیں اس پر ہم نے جو کہ پہلے فتوہ بھی شادر کیا تھا پھر تھانے کے اندر باقاعدہ اس پر یعنی مناظرہ ہوا زہی مقادری کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ایک وضاحت کر دی ہے ابھی وہ میڈیا کو نہیں دی تھی وہ اگلے دن انہوں نے لینی تھی میں نے کہا وہ منگواہ کیا اس نے وضاحت کی اب اس وقت افسرانے بالا نو دس بیٹے ہوئے تھے زہی مقادری صاحب یہ ایک بجے ہم تھانا کوتوالی کے اندر اس پر بات کر رہے تھے انہیں اس مقایت اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں اور میرے نام کچھ چیزیں منصوب کر دی گئی اور میرے موقع اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ عذرِ گناہ بدترز گناہ ہے یعنی یہ تحریر جو ہے اس کی وجہ سے اس کی غلطی کا ازانہ نہیں ہوتا جو اس نے کی اس واسطے کے جو شخص ہزار سجدہ خدا کو کرے ایک بدت کو کرے اب وہ ایک کی وجہ سے ہزار کو نہیں دیکھا جائے گا وہ ایک سجدے کی بنیاد پر کافر ہو جائے گا اب اس نے جو قادیانیوں کے لحاظ سے دلائل دیئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں وہ چار کفر ہیں اس کی گفتگو کے اندر آپ صرف یہ کہنے سے کہ قادیانی میرے نزدیک غیر مسلم ہیں وہ جو اس نے اپنی طرف سے کفر کا اعتقام کیا اس کا ازانہ نہیں ہوتا اس کا ازانہ تو مکمل کلمہ پڑھنے سے ہوگا چونکہ یہ تو ایک شک ہے اور چار کفریات اس کے موجود ہیں میں نے گن کے چاروں کفریات اس کی بارت بتائے میں نے کہا کہ یہ جو اس نے کہا کہ میری طرف منصوب کی گئی ہے میں نے کہا یہ لیڈروں نے ایک جملہ پکایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی غلط کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میری طرف منصوب ہو گیا تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب صحافی ریپورٹنگ کرتے ہوئے کسی کے بیان کو لکھ رہے ہو تو کہتے ہیں میں نے کچھ اور کہا تھا اس نے کچھ اور لکھ دیا ہے توڑ موڑ کے میرا موقع پیچھ کیا گیا میں نے کہا یہاں وہ خود موہ سے بک بک کر رہا ہے اس کا کلپ موجود ہے اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے نام منصوب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کلپ سنائے تو ساتھ دوست بیٹھتے میں نے کہا کلپ سنو تو کلپ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جانبوج کے کہ کیا ہو گیا ہے اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا یہ تو مانو کہ یہ باتیں ہیں کہ جو اس نے کیوں ہیں منصوب نہیں ہوئی یعنی کسی نے اس کے طرف منصوب نہیں کی اس نے یہ خود باتیں کی ہیں کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے کسی صحافی نے اس کے ذمہ نہیں لگا سارے جملے میں نے کہا اس میں یہ کفر ہے اس میں یہ کفر ہے تو وہ زہی مقادری یعنی مان نہیں رہے تھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو کچھ اس نے کہا تم کہتے ہو اپنی زبان سے تو فوراں ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی صحیم قادری کہا میں تو بالکل نہیں کہتا اگر آپ نہیں کہتے تو آپ اس کے وکیل کیوں بنتے ہیں یعنی اتنا وہ زور سے میں بول رہا تھا سارا تھانا گونج رہا تھا میں نے کہا تم اس کے وکیلیں صفائی کیوں بنتے ہو اس نے کفر کا اعتقاب کیا تمہیں اپنی قبر کی خبر نہیں تم اگر نہیں کہتے اپنی زبان سے تو کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کہ تمہارے ایمان کبھی یہ نادہ نکل جائے گی تو اس کی تم پھر مکالت کیوں کرتے تو پھر فوراں وہ کمرے سے باہر نکل گئے کیونکہ وہ آئے تھے مجھے منانے کے لیے کہ میں چلا جاؤں اور آگے اس مسئلے پر کافی سخت گفتگو ہوئی تو اس پر پھر ہم نے مزید اپنے دھرنے کے اندر زیڈینڈ لیا اور ہمارا اس وقت جو ہمارے مطالبات ہیں جس کے پیش نظر میں نے کراچی میں بھی جا کے پریس کانفرنس کی جس کے پیش نظر ہم برپور تیاری کر رہے ہیں کہ چوبیس اکتوبر کو انشاءاللہ کس تاریخ کو چوبیس اکتوبر کو لاہور داتا دربار سے صبح سات بجے انشاءاللہ کاروان ختم نبوت کا آغاز ہوگا چوبیس اکتوبر صبح سات بجے داتا دربار سے انشاءاللہ امام بری سرکار کی طرف اسلام آباد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے کاروان ختم نبوت چلایا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت پر حملہ کیا ختم نبوت کا حلف جو ہے اس کو حضف کرنے کے لحاظ سے خواہ وہ کوئی وزیر ہو کوئی سینیٹر ہو کوئی امن ہو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کو بے نکاب کرے اور بے نکاب کرنے کے بعد ان کو سزا دے سزا کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے شریف فتوہ ان کو بتایا کہ قرآن سے سنت سے فقہ حنفی سے تلائل پیش کر کے میں نے کہا اب تر کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں عمر قید کی سزا دی جائے اور اگر اس کے بعد ان کے بیانات میں کوئی توہین رسالت کا پہلو نکلا تو پھر یہ سزا قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے لیکن اب تک وہ سزا عمر قید کی ہے ان کو سزا عمر قید کی دلوانے کے لیے جنہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر سے وہ سیرہ اتارنے کی کوشش کی ہے جو قائدیہ علیہ السنت مولانا شامد نورانی صدیق ارامت اللہ نے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے سر سیرہ بانگا تھا جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ دو اکتوبر کو وہ سیرہ اتارا جا رہا تھا اور اللہ کا فضل ہے ہم نے اترنے میں